ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے انگلیش میں پڑھا ہوگا ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس بعض افعہ ایک آدمی کام کرتا ہے بعض افعہ کام اسی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے لیکن اُلٹا وہ ہی مارا گیا ہو یعنی کسی اور نے اس کو مارا ہو ہی از کلڈ وہ مارا گیا وہ مارا گیا ہوئے نا ہی از کلڈ اور ہی کلز وہ مارتا ہے یا ہی کلڈ وہ لکھ دیتا ہوں میں تاکہ ہی کلڈ اس نے مارا اور ہی از کلڈ ہی اس کلڈ کا کیا مطلب ہوگا وہ مارا گیا بھائے یا ہی وہ اس کلڈ وہ مارا گیا تھا ماضی میں تو ظاہر ہے ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے تو عربی میں جب ہم بنائیں گے ذرابہ اس نے مارا تو ہم اس کو کر دیں گے زوری با عربی ایسی خاندانی زبان ہے نا کہ زبر زیر پیش کی ذرا سی اونچ نیچ سے مانا ہے یہ پوری گریمر زبر زیر پیش اور جزم پہ کھیلتی ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں ہم کہتے ہیں نا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اگر آپ میم پہ زبر کے بجائے جزم کر دیں تو الٹا مانا ہو جائے گا مطلب ہو جائے گا جس کو ہم نے کھلایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں آپ کو اپنی بات کو بیان کرنے کے لئے لمبی چوڑی تحریر کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ عربی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سینٹینس بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی آپ بڑی سے بڑی بات کو نا زبر زیر پیش جزم پہ گھوما گھوما کے ختم ٹھیک ہے نا قطالہ اس نے قتل کیا قطالہ وہ مارا گیا قطالہ اس نے مارا قطالہ وہ کلٹی ہو گیا زوری با کیا مطلب ایک منٹ رہ گیا مارا گیا وہ ایک شخص پہلے اس نے مارا تھا اب کیا ہو گیا وہ خود کلٹی ہو گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے